بھارتی محلہ ٹیم پاکستان میں سے کونسی ٹیم زیادہ مجبوط ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں جرور بتائیے گا اور اگر آپ بھی بھارتی محلہ ٹیم کے فین ہو تو ویڈیو کو بھی جرور لائک کرنا تو چلیے اب آپ کا جاتا سمینا لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو یہاں دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو بتائیے کہ بھارتی محلہ ٹیم اور پاکستان محلہ ٹیم کے بیچ آج کومن ویلت گیمز کا مقابلہ شروع ہوا تو وہیں دوستو ایج بیشٹن کے میدان پر پاکستان محلہ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ دوستو آورکاشٹ کنڈیشنز میں پاکستان کی ٹیم کا یہ فیصلہ کافی زیادہ چوکا دینے والا تھا لیکن خیر پاکستان کی ٹیم کا یہی نیڑنے تھا اور اسی پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم بلے باجی کے لیے اتری اور دوستو بلے باجی کے لیے اتری پاکستان کی ٹیم کو کیا ہی پتا تھا کہ بھارتی ٹیم ان کی ٹیم کے کیسے ایک کے بعد ایک وکٹ لینے والے ہیں دراصل دوستو یہاں پاکستان محلہ ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کی مونیبہ علی اور ارام جاوید نے جہاں آج کی اس مقابلے میں پہلا بڑا جھٹکہ ارام جاوید کے روپ میں پاکستان محلہ ٹیم کو لگا جہاں میگنا سنگھ نے یستی کا بھاٹیا کے ہاتھوں ان کو کیچ آؤٹ کروایا تو وہیں دوستو دوسرے اوور کی تیسری گیند پر یہ پہلا بڑا جھٹکہ لگ جانے کے بعد پاکستان کی ٹیم کی پاری کو کئی حد تک بسمہ محلوف اور مونیبہ علی نے مل کر سنبھلنے کی کوشش کی اور دونوں ہی بلے باجوں نے اچھی پاری کھیلی لیکن دوستو پھر اسی دوران اس نے رانا کا وہ دوسرا اوور جس نے میچ کا رکھ پوری طرح سے پلٹ کر رکھ دیا دراصل دوستو بسمہ محلوف کو اس نے رانا نے پاری کے نوہ ویور کی تیسری گیند پر لبی ڈبلو آؤٹ کیا تو وہیں بسمہ محلوف 19 گیندوں میں ماتر 17 رنی بنا سکیں اور ان کا وکیٹ جب گرہ تب پاکستان کی ٹیم کا اسکور 50 رن پڑتا تو وہیں دوستو بسمہ محلوف کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پھر میدان پر اتری مونیبہ علی جان مونیبہ علی نے بھی آج کے اس مقابلے میں اچھا پردرشن کیا لیکن ان کو اسی اوور کی چھٹی گیند پر اس نے رانا نے کوٹ اینڈ بولڈ آؤٹ کر دیا جان مونیبہ علی تیس گیندوں میں ماتر 32 رنی بنا سکے اور اسی کے ساتھ اپنی اس پاریمونوں نے تین چوک کے اور ایک چھکا بھی لگایا تھا حالانکہ دوستو پاکستان کی ٹیم نے یہ تین بڑے وکٹ ماتر 51 کے کول سکور پر ہی گوا دیے تھے اور پاکستان ایک کمجور ٹیم ہے یہ ہم سبھی کو بیچ میدان پر دیکھنے کے لئے ملا جہاں بھارتیر گیندواجی آج کے اس مقابلے میں بہتی شاندار رہی اور اس دوران رینوکا سنگھ دیپتی شرما اس نے رانا رادہ عدو کی گیندواجی آپ سبھی یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہوگی کس نے کتنے ابھی تک وکٹ لے لیے ہیں اور پاکستان مہلا ٹیم کے خلاف بھارت کا کیسا پردرشن رہا باقی دوستو یہاں پر بھارتی مہلا ٹیم اس مقابلے کو پاکستان مہلا ٹیم کے خلاف بڑی ہی آسانی سے جیت جائے گی باقی اب آپ سبھی کی کیا رائے ہیں پاکستان کے خلاف کھیلے گئے آج کے اس مقابلے کے بارے میں بھارتی ٹیم کی گیندواجی کو دیکھ کر آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچارہ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر جرور بتائیے گا پر ہمیں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے کہ اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سبھی کو سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لئے بلتی رہے تو ملیں گے اگلیو کو ایسی جانکاری میں تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت